جم بامبے کے خلاف آگامی تین مائچوں کی ونڈے سیریج کے لیے بھارتی پندر فدستی ٹیم کا ہوا ہے آئیلان مہیندفنگ دھونی کے دھرندر کے ہوئی ہے لمبے سمائے کے بعد واپسی نمسکار دوستوں سواگت ہے ایک بار پھر سے آپ سبی کا اس کے ایسپورٹ کے اور نئے ویڈیو میں دوستوں آج کے اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے جم بامبے خلاف بھارتی ٹیم میں کون کون سے کھلالے ہوئے ہیں سامل اور کون سا ہے دھونی کے دھرندر جو ٹیم میں کی یہ ہے لمبے سمائے کے بعد وہ آپ سے بتائیں گے سب کچھ اس ویڈیو میں لیکن اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ جم بامبے خلاف بھارتی ٹیم جیت حاصل کرے اور سیریج پر قبضہ کرے تو اس ویڈیو کو لائک و شیئر کرنا نہ بھولیں اور ایسی تمام انجانکاریوں کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تو چلی دوستوں بینہ کسی دیری کے خبر میں بڑھتے ہیں آگے اور دیکھتے ہیں آج کی اب پوری اپ ڈیٹ دوستوں ونڈے سیریج کے خلاف پانچ مائچوں کی ٹی ٹونٹی سیریج ہم آپ کے ہونے کے بعد اب بھارتی ٹیم کو اپنی اگلی سیریج جن بامبے کے دورے پر کھیلنی ہے تین مائچوں کی اس ونڈے سیریج کے لیے تیس جولائے کو آخر کائر چین کرتا ہوں نے پندرے فدس سے ٹیم کا اعلان کر دیا ہے جس کو لے کر پہلے یا امیت لگائی جا رہا ہے کہ ویرات کولی کی واپسی دیکھنے کو ملے گی لیکن ایسا کچھ دیکھنے کو نہیں ملا اور انہیں ایک بار پھر سے آرام دیا گیا ہے اس کے علام ویس ایسا سکے ان کو بھی اس ونڈے سیریج کے لیے آرام دیا گیا وہیں جن بامبے کے خلاف اس ونڈے سیریج میں ایک بار پھر سے ٹیم کی کپتانی کا جمعہ دار اوپنر بلیواز سکھڑ دہون کو سمالتے ہوئے نظر آئیں گے دوستوں اب ایسی امیت لگائی جا رہی کی ویرات کولی اور کھیل راہور کی واپسی اگستو مہینے کے آخری میں شروع ہونے والی ایشیا کپ دو جار بائیس میں دیکھنے کو مل سکتی ہے جو کی ٹی ٹونٹی ور� کپ دو جار بائیس کی تیاریوں کو دیکھتے ہوئے کافی مہت پون مانا جا رہا ہے ان دونوں ہی کھلاڑیوں کے علاوہ نیمت کپتان روحس سرما بھی جن بامبے دورے کے لیے ٹیم کا حصہ نہیں ہوں گے وہیں دوستوں اگر بات کی جا کی کون سے دھونی کے دور اندر رکی ہوئے ہوئے ہو آپ سے تو دوستوں آئی پیل دو جار بائیس کے سیجن میں چوٹل ہونے والے تیج گیندباگ دیپک چاہرہ پوری طرح سے اپنی چوٹ سے فٹ ہو چکی ہیں جس کے بعد انہیں جن بامبے دورے کے لیے ٹیم میں چین کرتاؤں نے انہیں موقع دیا ہے اس کے علامہ ٹیم کے انہیں کھلاڑیوں کو لے کر بات کی جائے کہ دیتراج گاہ کوال کے بھی ٹیم میں واپ سے دیکھنے کو ملی ہے دوستوں ونڈیج کے خلاف ونڈے سیریج میں ساندار پردرفن کرنے والے سب منگل اپنی جگہ برقرار رکھنے میں کامیاب رہے ہیں وہی مد کرم کے بھلے بات راہل ترپاتھی کو بھی اس ونڈے سیریج میں ٹیم انڈیا میں سامل کیا گیا ہے گیند باج میں کل دی پیادو اور اکشار پٹیل کے علامہ محمد سیراج اور پریسوڑتہ گاؤتم ہوں گے جبکہ ونڈے سیریج کے لیے ٹیم میں سامل کیے گئے ہیں وہیں دوستوں اگر جن بامبے خلاف بھارت کی ٹیم کی بات کرنا تو اس میں سکھار دوان ریتراج گاہ اکوال سب منگل دیپاک اٹھا راہل ترپاتھی اشان کسن سنجو سامسن ونڈے سنڈر ساردھو تھاکور کل دی پیادو اکشار پٹیل آویسکان کرفیت دک کسنم محمد سیراج اور دیپاک چہر ٹیم میں سامل ہوں گے تو دوستوں آج کے جانکاریم بس اتنا ہی ملتے ہیں نیشٹ اپ ڈیٹ کے ساتھ اب تک کے لیے نمشکار